اسلام علیکم ڈی ار ویورز میں ہوں اشفاق ششتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے گینے ہرارکی آف لرننگ گینے نے لرننگ کی ایٹ ٹائپس بتائی تھی اور ان کو ہرارکی کے لی جو ہے ہرارکی کے طور پر ان کو ڈیوائیڈ کیا تھا ہرارکی کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بائی درجہ جو ہے ایک درجہ سے اوپر کو بڑھنا یعنی کہ اگر اس میں سے ایک سٹیپ مس کر دیا جائے تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے تو گینے نے ہرارکی آف لرننگ جو دی اس کی ایٹ ٹائپس ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایلبرٹ انسٹین کا جو ہے وہ پروورپ پڑھتے ہیں کوٹیشن اس کی پڑھتے ہیں اس نے یہ کہا اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو سادہ انداز کے اندر بیان کر سکیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کے بارے میں صحیح طرح سے جانتے ہی کچھ نہیں اب جو ہے گینے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں روبرٹ میلز گینے واز این امریکن ایڈوکیشنل سائیکالوجسٹ بیسٹ نون فار ہیز کنڈیشنز آف لرننگ روبرٹ گینے جو ہے یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھے اور یہ مشہور زیادہ تھے کنڈیشننگ آف لرننگ کی وجہ سے جو ہے زیادہ مشہور تھے اس کے علاوہ نیسٹ جو ہے آل سو ویل نون فار ہیز سائنس آف انسٹرکشنز کہ کس طرح سے جو ہے تدریس کرنی ہے انسٹرکشن کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے جو ہے اپنی بات کو پہنچانا ہے اس کی سائنس کے بارے میں اس کا طریقہ کار کے بارے میں پی اے آپ جو ہے مشہور تھے ان کی سائنس آف انسٹرکشن کی وجہ سے اس کے بعد دیس ہرائرکی اس بیسٹ آن سیمپل ٹو کمپلیکس اپروچ اور یہ ہرائرکی جو ہے درجہ بندی جو ہے اس میں جو ہے سادہ سے جو ہے آسان سے مشکل کی طرف بڑھتی ہے پہلا سٹیپ آسان پھر اس سے جو ہے اگلا مشکل پھر اس سے مشکل اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کے ایٹ جو ہے وہ سٹیپس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں باری باری تو اس میں جو ہے نمبر وان نمبر وان جو ہے وہ ہے سگنل لرننگ سگنل لرننگ جو ہے اور یہ ایک بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ہے بہیوئر اسپیکٹ سے جو ہے کوگنیٹیو اسپیکٹ کی طرف چلتی ہے یہ ہرائرکی آف جو ہے لرننگ یہ بہیوئرل اسپیکٹ سے جو ہے کوگنیٹیو اسپیکٹ کی طرف چلتی ہے یعنی پہلے جو ہے کام جو ہے وہ دکھائی دے گا ہوتا ہوا اس کے بعد جو ہے پھر اس کی رسائی دماغ تک ہوگی کہ دماغ میں اس کا جو ہے تصور کیسے بنتا ہے تو نمبر وان جو اس میں سٹیپ ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے سگنل لرننگ اس سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی سگنل دیکھنا اشارہ دیکھنا اور بات کو سمجھ جانا مثال کے طور پر کلاس جو ہے وہ پڑھا تدریس کے اندر جو ہے وہ مشغول تھی اور کچھ آواز پیدا ہو رہی تھی اور ٹیچر فورا خموش ہو گئے تو جیسے وہ خموش ہوئے ساتھ سٹوڈنٹس بھی خموش ہو گئے یا کسی نے جو ہے انگلی کا اشارہ کیا یا ٹیچر نے اشارہ کیا تو اس کو جیسے سگنل ملا تو فورا جو ہے کلاس خموش ہو گی یا اس کے علاوہ جو پیولاب کا کتہ ہے وہ گھنٹی کے اشارے پر جو ہے سلیوی ایٹ کرتا تھا تو یہ کیا ہے سگنل لرننگ ہے سگنل جیسے یہ ملا تو فورا ریسپونس دیا اس کے بعد نمبر ٹو ہے وہ ہے سٹیمولس ریسپونس سٹیمولس یا ریسپونس لرننگ ہے کہ آپ کو سٹیمولس ملا کہ کچھ بھی انشیٹیو آپ کو پرائز ملا تو آپ نے جو کیا ہے یا کچھ آپ کو ریوارڈ ملا تو آپ نے اس کے عوض جو ہے ریسپونس کیا تو دوسری ٹائپ اس کی یہ لرننگ کی ہے پہلی جو ہے سگنل ملنا یہ نمبر ون سٹیپ ہے کوئی اشارہ پانے کے بعد کام کرنا جیسے پیولپ کی گنٹی اور اس طرح سے جو نیکسٹ ہے وہ سٹیپ ہے وہ ریسپونس لرننگ ہے سٹیمولس ملا کوئی بھی تحریک ملی کوئی بھی ریوارڈ ملا کوئی بھی کھانا ملا جیسے کس کتے کے سامنے کھانا ڈالا جاتا تو وہ سلیویٹ کرتا تھا پیولپ کیا جو ہے کتہ تھا اسی طرح سے پھر یہ نکیابد دوسرا درجہ آگیا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے سائیکو موٹر کا سٹیپ کنیکشن لرننگ کنیکشن لرننگ یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے ربد پیدا کیا جاتا ہے لرننگ کے اندر ربد پیدا کیا جاتا ہے ایک کام کو دوسرے کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جو ہے آپ سائیکل چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے جو ہے لیسز کو باندیں گے شو کے اس کے بعد آپ نے تیاری کریں گے پھر سائیکل اٹھائیں گے اس کے اوپر پھر سواری کریں گے تو ہر کام اگلے سے منصوب ہے اور آپ کا لیسز باندنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی آپ جو ہے موہم جو ہی کے لیے نکر رہے ہیں کوئی کام کے لیے نکر رہے ہیں پھر آپ نے ڈرائیو کے لیے سائیکل اٹھائی پتہ چلتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کے لیے جا رہے ہیں نیکسٹ جو ہے پھر آپ سائیکل پہ چڑھیں گے اور سائیکل بھی سواری کریں گے تو یہ کیا ہے یہ کنیکشن لرننگ ہے کہ ہر لرننگ کا سٹیپ جو ہے اگلے سے جڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ تین سٹیپوں کے چوتھے میں جو ہے وہ ہے وربل اسوسییشن لرننگ وربل اسوسییشن لرننگ کیا ہے کہ ہماری جو وربل کمیونکیشن ہے اس کو لرننگ کے ساتھ جوڑنا ہے کہ بات کو جو ہے چیزوں کے ساتھ منسلے کر دینا کہ پہلے آپ چیزیں مثال طور پر بچہ سیب کو دیکھتا ہے کہ یہ سیب ہے لیکن جب اس کے ساتھ اس کو بتا دی جاتا ہے کمیونکیٹ کے کر کے ای ڈیوال پی ایلی ایپل ہوتا ہے تو وہ پتہ چل جائے گا اس کو یہ سین یہ بے سیب ہوتا ہے تو لکھ کے بھی دکھا دیا جائے گا اور ساتھ میں دکھا بھی دیا جائے گا سیب کہ یہ سیب ہے تو اس طرح سے کیا ہے یہ وربل اسوسییشن ہوگی بات کو منسلک کر دیا گیا منصوب کر دیا گیا کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا اچھا اس کے بعد نمبر فیفت سٹیپ ہے اب فور سٹیپ جو ہے یہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ بیہیوئیرل اسپیکٹس ہیں ان کا تعلق رویوں سے ہے بیہیوئیرزم سے ہے اب آگے جو ہے پھر کاغنیٹیوزم کی طرف یعنی مائنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو پانچمہ سٹیپ کیا ہے وہ ہے ملٹیپل ڈسکریمنیشن لرننگ یہ تھوڑا سا سیٹ اپ ہے اب جو ہے جو لرننگ اس میں امتیاز بھی کرنا فرق بھی کرنا اب چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کر سکتا ہے وہ چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کر پائے گا تو اس کو کہیں گے آپ ملٹیپل ڈسکریمنیشن لرننگ فرق کر پائے گا امتیاز کرے گا اس کے بعد نمبر سکست ہے کنسیپٹ لرننگ یہاں پہ وہ اپنے نظریات بنائے گا چیزوں کے بارے میں سمجھنے کے بعد اب اپنا تصور قیم کرے گا کہ یہ فلاں چیز یہ اس طرح سے ہوتی ہے اپنا تصور بنا لے گا پہلے چیزوں کو کرے گا اس کے بعد اپنا تصور بنا لے گا کہ مستقبل میں اس کے ذہن میں ایک بیٹھ جائے گی بات کہ فلاں کام اس طرح سے کی جاتا ہے اس کے بعد نمبر سیمت وہ ہے پرنسیپل لرننگ اب یہ اصولوں کو جانے گا کہ کوئی بھی کام کرنے کا اصول یا لا کون سا ہوتا ہے تو وہ لاز کو سیکھے گا اور اس کے پرنسیپل کو جان لے گا اور آٹھوے نمبر پہ جو ہے پرابلم سالویں گے یہ ٹاپ پہ لیول ہے اب جو ان لازگوش نے سیکھا اس کو پھر امپلیمنٹ کرے گا اور پرابلمز کو سالو کرے گا یہ کوگنیشن کا ایٹھ لیول ہے تو یہ تھے لرننگ کے ایٹھ جو ہے نا سٹیپس کہ اس میں سے ایک اگر مس کر دیا جائے تو دوسرا جو ہے ممکن نہیں ہوتا اس لیے اس کو ہرائر کی کہا جاتا ہے ہرائر کی کل سیٹ اپ اس کا ہے کہ اس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ منصوب ہے تو یہ تھا لیکچر آج کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر بھی کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ